اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اس ٹاپک پہ دیر سے بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے حمزہ بھائی کی شادی تھی تو احتراما ہم ویڈیو نہیں بنا رہے تھے تو حمزہ بھائی شادی بہت بہت موارک بات کے مستحق ہوتے ہیں تو ان کی والدہ کو بھی میں موارک بات پیش کرتا ہوں آپ ان کی والدہ کو جانتے ہوں گے بیگم نسیم چودری ایم اینے رہی ہیں پیپس پارٹی سے کافی بار تو ان کو بھی وہیں موارک بات پیش کرتا ہوں آج کل ہوت ٹاپک چل رہا ہے مسس خان کی باتیں اچھا مجھے نہیں پہتا کہ مسس خان بھی کافی فیمس ہیں اور آلموس سلیبرٹی ہیں اور اگر ان کا یوٹیوب چینل ہوا نا تو میں کنفرم ریپورٹ دے رہا ہوں ان کے مجھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے مجھے پاتا ہے نا پاکستانی عوام کی پریورٹی سے خیر تو مسس خان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو اپنی للو سمال کرکنی چاہیے اچھا کچھ ٹائم تک مجھے لگا کہ یہ کوئی نسمانی بیماری کا نام ہے بعد میں بیجرہ للو زبان کو کہہ رہی تھی وہ خیر ٹھیک ہے باتیں آپ نے اچھی کی لیکن اوورال یہ ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچی ہوئی دی اور ایکسٹریمیزم تو آپ کو پتا ہے نا کینسر ہوتا ہے ان کو جواب دیا ایک آنٹی نے ان کا مجھے نام تو نہیں پتا آپ نے دیکھا ہوگا کیوٹ سی گول مٹول سی مکی ماؤس جیسی تو انہوں نے بھی کافی اچھی باتیں کی لیکن اوورال وہ بھی ایک ایکسٹریمیز تھی ایکوال این اوپوزر سائٹ پہ دیکھیں مسس خان صحیح بات ہے للو زیادہ نہیں چلانی چاہیے لیکن یہ صرف لڑکیوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا لڑکوں کو بھی اور میں کہتا ہوں سب کو للو سمال کے رکھنی چاہیے للو چلانا تو اچھی بات ہوتی نہیں ہے دوسری بات شہر تھکا آ رہا ہے اس کے لئے کھانا ریڈی ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے لیکن پتا کیا آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ جوتی اور تھڑے والے کلچر کو کہ چاہے ذرا سی صحیح نہیں بنی چل بھائی کپ کھیج کے مار دیں موپے کھانا خراب بنا ہے دال میں نمک کم ہے دیکھ چھوٹا کے چیپ دی تو مجھے ایسا لگا اور آپ کی باتوں سے ایسا کلچر پروموٹ ہوا کہ آپ اس ایکسٹریمزم کو اس انتہا پسندی کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ بیٹے نے اگر بہت سے ہس کے بات کر لی تو ہنگامہ مچا دیا لیکن ہمارا داماد بڑا فرما مدار ہے اس بات کا فخر سے پوری دنیا کو بتاتی ہیں شاید آپ کا مطلب نہو پر آپ کی باتوں سے بلکل ایسی لگ رہا تھا کہ آپ میسنی بنا کے جوتی پر رکھنے والے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں کچھ باتیں آپ نے ٹھیک کی دی لیکن اینڈ میں آپ نے اس سب پر پانی پھیڑ دیا جب یہ بتایا کہ بھائی میرے پاس ایک عورت کام کرتی ہے اس کا شہر بھی کام کرتا ہے اور ویسے تو بہت لوگ کلاس لوگ ہیں لیکن پھر بھی جب آپ نے کہا لوگ کلاس تو میں وہی رک گیا میں نے کہا ایک منٹ یہ کیا مزا کے میڈم دیکھیں آپ کو ایک بات کلیر کرنی ہوگی یہ کلاس کی کلاسیفکیشن یہاں سے ہوتی ہے پلیز اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں لوگ کلاس اور ہائی کلاس خیر اب آتے ہیں دوسری آنٹی کی طرف جنہوں نے میسس خان کو کاؤنٹر کیا تھا وہی کیوٹ سی گول مٹول سی مکی ماوس والی انہوں نے کاؤنٹر وہی پلاسٹکی فیمنس کی طرح کرنا شروع کر دیا میں کیسے کھانا بنا لوں ہم تو کھانا نہیں بنائیں گے یہ دو ادا انیس ہے ایسے کیسے کر لیں میرا جسم میری مرضی عورت راج آ رہا ہے all men are dog شادی کرنے سے بہتر میں کماری مر جاؤں فلاں ڈمکا پتہ کیا اس کیٹیگری پر میں بات کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی ریزیمبلنس ہو رہی ہو تو پلیز دل پر مت لیجے گا میں ڈیریکلی آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا شاید ریزیمبلنس ہو جائے دیکھیں یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے کاہلی اور آلسی بن کے ورڈ ریکارز قائم کر دی ہیں شوہر بچے کو ایسی اٹھا کے بھیج دیا وہ آفس میں ناشتہ کر رہا ہے بچے کینٹین سے لے کے کھا رہا ہے پھر ماسی آئے گی وہ صفائی کرے گی گھر کی اس کے بعد دنر کے برطن دھوئے گی اس کے بعد پھر میڈم کو چائے بنا کے دے گی اس کے بعد ان کو ناشتہ بنا کے دے گی اس کے بعد وہ دوپیر کا کھانا بنا کے جائے گی میڈم پورے دن کیا کریں گی وہ دیکھیں گی ٹی وی بیٹھ کے کم کم اس کے بعد یا تو میک اپ تھوپ کے انسٹا حرام پر فلٹر لگا رہوں گی ارے میڈم بچے کو دیکھ لو شوہر کو دیکھ لو فلٹر بچے کے اوپر لگاؤ بچے کو تھوڑا ٹائم دو تو دیکھو وہ سکول میں کیا کر کے آ رہا ہے کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کو آپ دیکھنی رہی ہیں آپ بزاروں میں گھومی جاری ہیں ونڈو شاپنگ کی جاری ہیں پھر جب وہ بڑاؤ کے جانور بنے گا تو پھر یہی آنٹیاں ریلی نکال لیوں گی ہائے آل مین آر ڈاگ اور یہ عورت راج لیا آدمی جانور ہوتے ہیں خدا رہا بچوں کو ٹائم دیں یہ جو آپ تیرہ اگس کی رات کو جانور دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ جو فیملیز کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں تقریبا سارے نہیں لیکن آل موس ان سب کے پیچھے ایک خراب یا لا پروہ تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے تو خدا رہا اپنے بچوں کو دیکھیں پلیز اور میں کچھ خلائی مخلوق والی ہے کوئی سپر نیشنل باتیں نہیں کر رہا ہم نے دیکھا ہے ہم نے اپنے گھر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں بابا نائن ٹو فائف کرتے تھے اور ماما فل ٹائم ہاؤس وائف ماما فجر مرتن تھی کپڑے وغیرے ایڈی کیے پھر ناشتہ وغیرہ بنایا پھر ناشتہ کروا کرو کے شہر بچے کو اسکول اور آفیس بھیجا اس کے بعد انہوں نے اپنی نمازیں پڑھی چارج تو اشاق کی پھر گھر وغیرہ سمیٹا پھر ناشتے کے برطن دھوئے اور دوپیر کا کھانا چڑھا دیا جب تک کھانا بنا بچہ اسکول سے آگیا بچے کو نہلایا وغیرہ اس سے پوچھا دن کیسا گزرا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اسکول میں اور کھانا کھلا کے سلا دیا شام میں اٹھایا بچے کو ہوموک کروایا اس کے بعد اس کو سمووٹی اور چپس وغیرہ بنا کے دیئے باتیں کی گیم کھلا ساتھ میں بیٹھ کے پھر اس کے بعد شہر آگیا شہر کو کھانا دیا کھانا کھایا اور واک پہ نکل گئے واپس آئے مغرب پڑی رات کا کھانا چڑھا دیا رات کا کھانا کھایا بچے کو پھر سے پڑھایا اور سو گئے تو میں کچھ یونیک چیزیں یونیک چیزوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ ہمارے گھر کا بھی یہی محول تھا اور آس پڑوس میں خاندان میں ہر جگہ یہی محول تھا مطلب میانہ روی سے سب چل رہے تھے بہت ہی کم کیسز میں نے دیکھے تھے کہ جہاں پہ بہت ہی ایکسٹریمیزم ہو یا تو فل جوتی والا سین ہو یا تو فل آگے لیٹے ہو لیکن اب پتہ کیا میں اپنے گھر کی باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ ایکسٹریمیزم بڑھتا جا رہا ہے مطلب یا تو لوگ بلیک کی طرف جا رہے ہیں یا فل وائٹ کی طرف جا رہے ہیں میانہ روی ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے میں یہ اپنے گھر کی پرسنل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں اس طرح بھی زندگی گزاری جاتی ہے کیونکہ یہ جو ایکسٹریمیزم ہوتا نا چاہے کوئی سا بھی ہو یہ ایک کینسر ہوتا ہے اور اس میں صرف جانور یا وہ پلاسٹکی فیمنیسٹی نکلتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کینسر ہیں اور کینسر تو گندی بات ہی ہوتی ہے تو امید ہے اپنوں کو بات سمجھ آئی ہوگی یہ تھی آج کی کہانی میرا نام ہے کتیبہ محمود اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو آج چاہ صوری